موسیقی 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 اس سلسلے میں آپ کو بتائے کہ ہمارے ہاں ایک ذمہ دار ایڈوکیٹس کی ٹیم ہے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور جماعت علی سنت کرنا ڈھکا کی بھی ذمہ داران ان سے رابطے میں ہیں انہیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی بلخصوص ہمارے ساتھ عثمان شریف ہیں جو انور شریف کے صاحب زادے ہیں انشاءاللہ بیزناللہ اس سلسلے میں ہم سے جو کچھ ہو پائے گا ہم لوگ تعاون کریں گے حکومت کے رمائنز سے کوئی ملاقات ہے جو مینسٹر سے یا پھر چیپ مینسٹر سے ملاقات ہے حالات تو جیسے ہوں گے ضرورت پڑے گی تو علماء اکرام اس سلسلے میں اور مزید ہم مشورہ کریں گے مشورے کے بعد اس کے سلسلے میں جو بھی ترقی بنے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے جیسے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں گیارہ اگشت کی رات کو بینگلور شہر کے اندر ایک فساد ہوا اس فساد کے اندر پولیس اس ماپ کو کنٹرل کرنے کے لئے فیرنگ کی فیرنگ میں چار لوگ جو ہے شہید ہو گئے یعنی دنیا سے رکھ ست ہو گئے اور یہ چاروں کا تعلق ایک گریب گھرانے سے ہے اور ایک مستحق گھرانے سے ہے اور جن کے گھر کے یہ ذمہ دار تھے چھوٹی موٹی روزی کمانے والے اپنے بیوی بچوں کو یا اپنی ماں کو یا بہت ہی کم عمر کے یا اس میں دیکھا جائے تو جب میں شادی شدہ بھی نہیں ہے ایسے لوگ جو ہے اس فولیس فائرنگ میں دنیا سے رکھ ست ہو گئے ان کے لئے جماعت اہل سنت کنڈا کا اپنی جانب سے معافظہ دینے کے لئے آج ان کے گھروں پر پہنچا پہنچ کر انہیں معافظہ دیا گیا اس کے تعلق سے ہم عثمان شریف صاحب صاحب کے گھر کے پاس آئے تھے عثمان صاحب سے بات کرنے کے لئے ان تفصیلات کے بارے میں جاننے کے لئے دراصل میں آج آپ کی جانب سے یعنی علماء جو کرنڈا کا ہیں ان کے طرف سے معافظہ دیا گیا تو اس کے تعلق سے ہم تفصیلات جاننا چاہتے ہیں کہ کس کی صدارت میں ہوا کون کون آئے تھے وہاں پر جی آج ہم لوگ پہلے ویریفائی کیے جماعت حیل سنت کرناٹک کی طرف سے ہماری ٹیم پہلے پہنچی اور ویریفائی کیے کہ یہ کون بچے ہیں جن کے گھر پہ سہولت نہیں ہے جو بچے شہید ہو چکے ہیں پولیس کی فائرنگ میں تو پرا ویریفائی کرنے کے بعد مولانا تنویر حاشمی صاحب کی صدارت میں جو جماعت حیل سنت کرناٹک کے صدر بھی ہیں تو ان کی صدارت میں ہم لوگ یہ چاروں گھروں پہ پہنچے اور ہماری طرف سے ہم لوگوں نے ان کو فینانشل اسسسنس پروائیٹ کیا ہے اور ہمارے صدر صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جب ہی بھی ان کو کوئی بھی ضرورت پڑے گی اسپیشلی ان در فیلڈ اف ایجوکیشن تو جماعت حیل سنت کرناٹک کی طرف سے پہلے ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عثمان شریف صاحب جیسے کہ ہمارا نعرہ ہر وقت یہ رہتا ہے کہ نہ ہندو نے نبی کی شان میں غصہ خیقی نہ مسلمانوں نے دنگا بھڑکایا یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے یہ ہماری فکر ہونی چاہیے یہ ہمارے ذمہ داران ہیں یہ ہمارے لیڈران ہیں جہاں کئی بھی حالات پیش آتے ہیں موقع پر پہنچتے ہیں پہنچ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ